ٹکیں گے کیسے فیصلہ کر لیے انیشیٹیوز لے لیے تقریریں سن لی آپ کی استاد جی آگئے میدان کے اندر چھوڑ دی وہ گلیاں چھوڑ دیئے وہ محل نکل گئے انقلاب کے رستوں پر منزل مقصود ابھی بہت دور ہے منزل بہت دور ہیں رست پیچیدہ ہیں استاد جی دوست مل نہیں رہا جو تھے وہ مو پھیر چکے ہیں اور جو سجن تھے وہ شک میں چلے گئے ہیں وفاداروں کی وفا پر شک ہے اور بے وفاؤں کی قربت زیادہ بڑھ چکی ہے منافقتیں تیز ہو چکی ہیں اور ہوائیں بھی تیز ہو چکی ہیں چیز بک نہیں رہی آواز بک نہیں رہی نظریہ سمجھایا نہیں جا پارا لوگوں کے درد میں میں ایک احساس نہیں بن پارا لفظوں سے ایک کلام نہیں بن پارا ان کلاموں سے ایک کتاب نہیں بن پارا چمن کا ایک پھول نہیں بن پارا بیج سے ایک درخت نہیں بن پارا ذرے سے ایک پہاڑ نہیں بن پارا کافلے ابھی جڑے نہیں ہیں لوگوں میں میرے بارے میں شک شبھات ہے گھر والوں کا ساتھ نہیں ہیں وہ بھی خط پھار چکے ہیں خط بھی کافی رزہ رزہ ہو چکے ہیں عشق بھی اتنا پرانا ہے یاد بھی نہیں آتی زخم کو یاد کر کے رونا بھی نہیں آتا روتے ہیں تو جذبات نکل جاتا ہے جذبات پکڑتے ہیں تو خوف آ جاتا ہے خوف سنبھالتے ہیں تو خزن اور ڈپریشن آ جاتا ہے جررت کو بکڑتے ہیں تو بزدلی دستک دینے آتی ہے بزدلی سنبھالنے جاتے ہیں تو لوگوں کی تنقید آ جاتی ہے تنقید سنبھال ہی رہے تھے ابھی تو ساتھ میں یاروں کے تیر آ جاتے ہیں یاروں کے تیر نیوٹرلائز کر رہا تھا تو پیچھے سے لوگوں کی ریجیکشن لیٹر آ جاتے ہیں یہ سب کر ہی رہا تھا وہ ٹیکسیشن بھیج دیتے ہیں کوئی وہاں سے پرچہ بھیج دیتا ہے کوئی وہاں سے پرچہ بھیج دیتا ہے ابھی روز دکان کھول ہی رہا تھا کہ نوکر بھاگ جاتے ہیں محنت کرتے کرتے گھر آتا ہوں تو بیوی لڑائی کر رہی ہے بیوی کو نیوٹرلائز کرتا ہوں تو جیب خالی ہو جاتی ہے جیب اس پر خرچ کرتا ہوں تو جو ہے ایکسپینسز ہینڈل نہیں ہوتے ریوینیوز ایکسپینسز کی جنگ میں لڑھی رہا ہوں آئیڈیا کرییشن کامپرومائز ہو گئی ہے آئیڈیا کریشن کرنے جاتا ہوں تو گرافک ڈیزائنر بھاگ جاتا ہے گرافک ڈیزائنر کو پیسے دینے جاتا ہوں تو ویب ڈیویلپر چیخ رہا ہے ویب ڈیویلپمنٹ کو مو دینے چاہتا ہوں تو جو ہے اللہ ایسٹ مینجمنٹ والے نراز ہو جاتے ہیں ایسٹ مینجمنٹ کو سنبھالنے جاتا ہوں تو خپو گھر میں سیاست کرنے آ جاتی ہے خپو کو سنبھالنے جاتے ہیں تو وہاں سے مامے کی سیاست شروع ہو جاتی ہے یہ سارے گھنچکر کے اندر ایک دن خود اپنے آپ سے کبھی تنگ ہو جاتا ہوں خود سے تنگ ہونا بند کرتا ہوں تو روح جواب دے جاتی ہے روح اور جسم کا امتداز سنبھال رہا ہوتا ہوں تو آپ کی تقریر آ جاتی ہے تقریر کے اندر اتنا سبر اتنا سبر اتنا سبر سنتا ہوں تو کبھی سبر کرنا تھک جاتا ہے سبر کا دامن پکڑ ہی رہا ہوتا ہوں استاد جی تو یقین نکل جاتا ہے یقین کی گولی کھانے کی کوشش کرتا ہوں تو رات کو جھن آ جاتے ہیں جنوں پر عوض باللہ پڑڑا ہوتا ہوں تو کبھی ذہن کے ہی اور چلا جاتا ہے یہ سب چیزوں کو سنبھالی رہا تھا ایک قائد ایک لیڈر تو کبھی ٹانگیں جواب دے جاتی ہے کبھی وہ تنہائیاں تنگ کرتی ہیں لوگ نہیں آ رہے شیخ صاحب لوگ استاد جی نہیں آ رہے لوگ آتے ہیں تو بڑا کم دام لگاتے ہیں کم دام میں بیچتا ہوں تو نفع کم ہوتا ہے نفع بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں تو مارکٹ ہاتھ سے نکل جاتی ہے مارکٹ سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوں تو سپلائی ڈیمانڈ الیشتریسٹی برباد ہو جاتی ہے اس سارے کے بیچ میں قوم کا ایک شیر کیسے آگے جائے گا آپ کے سوال کو ہم نے مزید حسن دیا ہے اپنے کلام سے آپ کے سوال کو ہم نے مزید شرع کی ہے مزید تظیم کی ہے اس کی تھوڑا سا اس کلاب کو کر کے تو ہمارا جواب اس پر یہ ہے کہ شروعات کے اندر زخم ہوتا ہے جو اس کو قائم رکھتا ہے درد ہوتا ہے جو اس نننے سے پلے کو شیر بننے تک کے لئے قائم رکھتا ہے احساس ہوتا ہے وہ جو اسے زندہ رکھتا ہے احساس ہوتا ہے جو اس بستر کے اوپر اس کی چھاتی کے اندر وہ کلیجہ دب 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 بجرہ ہوتا ہے وہ اپنی زبان کو خاموش کرواتا ہے وہ تکلیف وہ ڈیپت وہ گرائی ہوتی ہے اس کے اندر جو اسے کنونس کرتی ہے ایک اور دن اٹھنے کے لئے کہ ابھی نہیں ابھی نہیں اگر مرنا ہے تو میں ایسے نہیں مروں گا یہ جذباتی فیصلہ ہوتا ہے شروع میں تحریک اٹھانے کے لئے درد ہوتا ہے وہ زخم ہوتا ہے جو اسے وہ چیز دکھاتا ہے جو ایک عام انسان نہیں دیکھ سکتا ہے تکلیف ہے پہلا پری ریکوزٹس کریٹیوٹی کا تکلیف اور درد ہے پہلا پری ریکوزٹس آپوچنیٹی ہنٹ کرنے کا تکلیف اور درد وہ ذہن کے پزلز کھولتے ہیں جو ایک عام انسان کے لوکس نہیں کھولتے ہیں اگر یہ ہے تو شروعات میں جب وہ گرے گا ان کے زخم وقت کی بہرہمی وقت کے اندر دوسرے اناثر کی بہرہمی اور وہ سنگدلیاں اور نفس کے ساتھ ہوئی بھی یہ کیفیت کہ وہ عام چیزوں میں فٹن نہیں ہو سکتا تھا اور خودی کے اندر وہ گہرائی اور بڑوں کی وہ لیگیسی اور اپنے آپ سے وہ کلام اور خطاب اسے قائم رکھتا ہے کہ کیپ واکنگ کیپ سٹرگل مگر ایک وقت آئے گا وہ زخم ہی پرانہ ہو جائے گا وہ درد ہی فیڈ آؤٹ ہو جائے گا یہ ہمارے ساتھ ہوا جن دکھوں سے اللہ نے ہمیں راہ دکھائی تھی وہ دکھ ہی تھنڈے پڑ گئے وہ زخم ہی تھنڈے ہو گئے ان کی یاد سے ہی اب تڑکا نہیں لگتا تھا رگوں کے اندر خون گرم نہیں ہوتا تھا تو جب تک وہ زخم ڈھنڈا نہیں ہے تو وہ زخم تو اس وقت چلا لے گا اس عرصے کے بیچ میں اصول پکے کر کائنات کو سیکھنے کے اصول پکے کر من جدہ وجدہ جو کوشش کرے گا پا جائے گا اصول پکے کر من ادرہ کا سیاست نفسی فقط ادرہ کا سیاست ناس جو نفس کی سیاست کو ماسٹر کر گیا وہ لوگوں کی سیاست کو بھی ماسٹر کر جائے گا اصول پکے کر کیونکہ زخم تازہ ہے زخم کی تازگی کی وجہ سے مستقل مزاجی آئے گا زخم کے اندر جو نمک چھڑکاوہ ہے اس کی وجہ سے تیری ٹاموں میں جان آئے گا زخم کے اندر جو وہ تکلیف اور کرب اور غم اور خزن ہے اس کی وجہ سے تیرے اندر استقلال آئے گا اور حمت آئے گا جب تک وہ زخم زندہ ہے اس کے بیچ میں علم حاصل کر لے اس کی بیچ میں استادوں کا لوٹا اٹھا لے اس کے بیچ کے اندر دنیا کے پروز این کونز اور فیصلے سمجھ لے فیصلے کے زخم جب تازہ ہونا بند ہوگا اس وقت تک پرنسپلز مضبوط کر لیں اور جب پرنسپلز راسک ہو گئے قلب کے اندر کہ جو حلکہ ہوا وہ رہ جائے گا جس نے جان چھوڑی وہ ڈوب جائے گا جس نے محنت چھوڑی وہ چھوڑ جائے گا جس نے روز کترہ کترہ کر کے نہیں بنایا اگر یہ اصول پکے نہیں ہوئے تو آگے جا کے نفس کے پاس خواہشات کا بزار ہوتا ہے انسان کو برباد کر لیں پرنسپلز مضبوط کر لیں پرنسپلز مضبوط ہو جائیں گے تو زخم چاہ تھنڈا بھی ہو جائے پرنسپلز موٹیویٹ کر لیں پرنسپلز موٹیویٹ کر لیں اگر آپ کو جانتا ہے کوئی 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 کر لیں